دوستو پاکستانی کرکرٹیم کے سابق کپتان شوہب ملک اور ٹینس کھلاڑی سانیہ مرزا کے درمیان الہدگی کی خبریں گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر انگردش کر رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں مبینہ طور پر الگ ہو گئے ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں کہ سانیہ مرزا اور شوہب ملک میں طلاق ہو گئی ہے شوہب ملک اور سانیہ مرزا پچھلے کچھ دنوں سے الگ رہ رہے تھے اور اب ان میں بازابتہ طلاق ہو گئی ہے سانیہ مرزا اور شوہب ملک کی شادی دوہزار دس میں ہوئی تھی انہیں ایک خوبصورت سا بیٹا ہے جس کا نام ازہان ہے سانیہ مرزا کی ایک پوسٹ نے ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے انسٹاگرام اسٹوری پر اپنے جذبات شیر کرتے ہوئے لکھا کہ ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں اللہ کو تلاش کرنے کے لئے سانیہ مرزا کا یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آیا جہاں ہر طرف ان کے بیچ دوریاں پیدا ہونے کی خبریں چھائی ہوئی ہیں اس پوسٹ سے ان کے چاہنے والے فکر مند ہیں اس حوالے سے دوبائے میں مقیم عمیر سندھو نے اپنے ٹویٹ میں اس خبر کی تصدیق کی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں شوہب ملک اور سانیہ مرزا کے لئے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جوڑی اب بازابتہ طور پر الگ ہو چکی ہے سانیہ مرزا مبینہ طور پر پاکستانی کرکیٹر شوہب ملک کے ساتھ اپنی شادی کے مشکل دور سے گزر رہی ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق شوہب ملک سانیہ مرزا کو دھوکا دیتے ہوئے دوسری لڑکی کے ساتھ گھوم رہے تھے سانیہ مرزا نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اسی وجہ سے ان کے بیچ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے